اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیس اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹوریلز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ایس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن باقائدگی سے ملتے رہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاہ ولیاللہ رحمت اللہ علیہ ان کا دور سترہ سو دو سے سترہ سو ترہ سٹھ تک رہا ہے ان کے حالات زندگی اب ہم دیکھتے ہیں آپ کا نام کتب الدین احمد تھا آپ سترہ سو دو میں دلی کے قریب پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو ولیاللہ کہا اس دور میں جہالت اور خودگرزی عام تھی لوگ مذہب اور اخلاق سے ہٹتے جا رہے تھے نائتفاقی کی وجہ سے لوگ گروہوں میں تقسیم تھے حق و انصاف کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی بیرونی قومیں اسلام اور حکومت کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھی مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا ایسے حالات میں ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ملت کے حالات کی اصلاح کر سکے اور معاشرتی خرابیوں کو دور کر سکے اللہ تعالی نے یہ کام شاہ ولیاللہ سے لینا تھا اپنے غیر معمولی ذہن کی بنا پر پندرہ برس کی عمر میں ظاہری علوم کی تکمیل کی اس دور کی برائیوں کے کلا کما کے لیے شاہ صاحب نے کلمی جہاد شروع کیا اندھی تقلید کرنے والے علماء پر تنقید کی اور تصوف کے جھوٹے دعوے داروں کی اصلاح کی جو تصوف کی حقیقت سے ناشنا تھے گوشہ نشینی کو اپنا مقصود سمجھ کر معاشرے کے بیکار اور بوجھل ہو چکے تھے دین اسلام کی روح کو انہوں نے پامال کر دیا تھا آپ نے مسلمانوں میں عملی زندگی کی نئی روح پھونک دی اور اس طرح آپ کو دور کا مجدد کہا جائے تو درست ہوگا مولانا عبیداللہ سندھی نے لکھا ہے کہ آپ زیر بحث مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکتے تھے اس کے بعد فقہا کے اقوال کو کتاب و سنت کی روح سے دیکھتے جو فقہی اقوال ان دونوں سے مطابقت کرتے انہیں قبول کر لیتے اور جو ان دونوں کے خلاف ہوتے انہیں رد کر دیتے یہی طریقہ آپ کے پوتے شاہ محمد اسماعیل شہید کا تھا آپ کی سب سے مشہور تصنیف حجت اللہ بالغہ ہے آپ کی وفات 61 سال کے عمر میں 20 محرم 1176 ہوئی شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات thoughts and theories of شاہ ولی اللہ معاشرے کے ارتقاء کا نظریہ theory of evolution of society شاہ ولی اللہ نے عمرانی فکر بھی قائم کیا وہ معاشرے کو ساکن نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ جامعہ static نہیں سمجھتے تھے بلکہ معاشرہ ان کے نزدیک زیادہ متحرک ہے اور اس کی حرکت ارتقائی نویت کی ہے evolutionary ہے کائنات پوری کی پوری ارتقائی منازل تیہ کر رہی ہے نبتات میں جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں باراور ہو کر بوڑے ہو جاتے ہیں اور سوکھ کر ایندھن کے کام آتے ہیں جمادات ہیں جو نرم سے سخت اور سخت سے سخت تر ہو جاتے ہیں اور پھر سختے کے بعد بھر بھرے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر اسی خاک میں مل جاتے ہیں جس سے پیدا ہوئے تھے ہیوانات کے بھی یہی حال ہے اس میں انسان اور تمام زیرو چرند پرند درند شامل ہیں یہ بھی اپنی تخلیق کے بعد جوان ہوئے پھر ارتکائی منازل تیہ کرتے ہوئے بڑے ہو کر مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں معاشرتی ارتکا کے اس نظریے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں ہیوانی و انسانی معاشروں میں یقصانیت و فرق بیان کیا گیا ہے جمادات، نباتات، ہیوانات، انسان شاہ صاحب معاشرے کو جامد نہیں کہتے بلکہ وہ بہت سے مراحل تیہ کرنے کے بعد پہنچتا ہے انسانی معاشرے میں پہلے اتنی بہتر تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا اس طرح انسانی معاشرہ ارتکائی منازل تیہ کرتا جا رہا ہے معاشرہ کی ان منازل کو انہوں نے اس طرح بیان فرمایا ہے معاشرے کی چار منزلیں ارتفاقات فور سٹیجز آف سوسائٹی حضرت شاہ صاحب نے ان طریقوں کو ارتفاقات فرمایا جن سے معاشرہ پریشانیوں پر بہ آسانی قابو پایا جا سکتا ہے اس میں پہلی منزل ہے جس کو ہم فرس سٹیج کہتے ہیں اس درجہ کو بنیادی طور پر اتنی اہمیت حاصل ہے کہ معاشرہ زندگی کی بنیاد اسی پر قائم ہے چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس میں معاشرہ زندگی کے ابتدائی ادارے شامل ہیں اس میں لوگوں کی مشترک زبان ضروری ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں یعنی کہ کمیونکیشن کر سکتے ہیں سماجی تفاول واقع ہوتا ہے سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اور سماجی تغیر یعنی کہ سوشل چینج ہوتا ہے ہیوانات میں ذہنی خیالات کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں جیسا کہ انسانوں میں مشترک زبان موجود ہے انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کاشتکاری کا نظام قائم کرتا ہے بھوک دور کرنے کے لیے خوراک تیار کرتا ہے گوشت جانوروں سے حاصل کرتا ہے رہائش کے لیے مکان بناتا ہے نکاح کر کے عورت کو اپنا ساتھی بناتا ہے نیز لباس مکان غزہ اور اس سے تعلق رکھنے والا پورا نظام انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں ان سب کے علاوہ اخلاقی ذابطہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس کی بنیاد پر معاشرتی تعلقات استوار ہوتے ہیں اسے ارتفاق اول فرمایا اور اسے جماعتی زندگی اور انسانی معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ اس سے انسانوں میں گروہی زندگی وجود میں آتی ہے دوسری منزل یعنی کہ سیکنڈ سٹیج معاشرہ جب اپنی پہلی منزل تائے کر لیتا ہے یعنی افراد اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل کر چکتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا فکر نہیں ہوتا تو تب دوسری منزل کی جانب رجوع کرتے ہیں دوسری منزل میں تین اہم فنون شامل ہیں نمبر ایک پر ہے فن معاش فن تدبیر منزل خاندانی زندگی جس کو کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے فن اقتصادیات فن معاش فن آداب انسان کو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب بتاتا ہے یہ سب باتیں خوشحالی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں تو عام و قیام کے آداب سکھائے جاتے ہیں انسان معاشرتی زندگی کا مایار حاصل کرتا ہے اس سے مراد فن معاش ہے فن تدبیر منزل فن تدبیر منزل انسان کو گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے اصول سکھاتا ہے عورت اور مرد کے درمیان تعلق اس منزل کا سنگ بنیاد ہے عورت تبعی طور پر تربیت اولاد سے زیادہ واقف ہے نزاکت شرم و حیاء گھر میں رہنے کا فطری تقاضات چھوٹے چھوٹے کاموں میں دل لگنا عورت کے خصوصی اوصاف ہیں اس کے مقابلے میں مرد عقل میں تیز اور چفاکش ہوتا ہے قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دس نگر بنایا ہے خاندان میں پیدا ہونے والے معاشرتی تعلقات اور بچوں کی تربیت کی یہ ایک عظیم منزل ہے فن اقتصادیات فن اقتصادیات میں لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ الگ پیشے اختیار کرتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے فن میں کمال حاصل کرتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر چیز کی پیداوار دکھاتا ہے پھر یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتی ہیں اشیاء میں عدل بدل یعنی بارٹر سسٹم کے بعد سکھوں کے ذریعے ان میں تبادلہ ہونے لگا اور اس طرح پورا معاشرہ ایک دوسرے کی حاجات کی تسکین کا جال بن گیا لوگوں میں معاشرتی تعلق قائم ہو گیا تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور معاشرہ قائم ہوا اس منزل میں انسان کو تعام لباس و معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں تیسری منزل تھرڈ سٹیج مختلف پیشوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی حاجت پوری کرتے ہیں معاشرے میں تنظیم پیدا ہو جاتی ہے لوگ بہامی امداد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں معاشرہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے لوگوں کی اس تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی نظام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کوئی ظالم نہ بنے کوئی کسی کا حق غصب نہ کرے کوئی اپنے فرائض میں کوتا ہی نہ کرے کوئی کسی پر جبر نہ کرے اس سے معاشرہ پرامن زندگی بسر کرتا ہے اس سیاسی نظام کا سربراہ کوئی امام یا خلیفہ ہوتا ہے یا کوئی جماعت اس تنظیم کی ذمہ دار ہوتی ہے یہ منزل سیاست مدن سے تعلق رکھتی ہے لوگوں کے مابین رہن سین کے اصول اسی میں شامل ہیں چوتھی منزل جب معاشرہ سیاسی تنظیم قائم کر لیتا ہے تو معاشرے میں چھوٹی چھوٹی سیاسی تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اختلافات کو مٹانے کے لیے اور ان میں تنظیم قائم کرنے کے لیے معاشرہ چوتھی منزل کی طرف بڑھتا ہے اس منزل پر معاشرہ میں سکون ہوتا ہے اختلافات مٹ چکے ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دنیا میں چوتھی منزل والا سیاسی نظام قائم ہوگا جس میں مختلف سیاسی وحدتیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں گی اس دن دنیا چوتھی منزل کو پا لے گی اس میں مختلف قوموں کے باہمی تعلقات پر بحث کی جاتی ہے جب ملک کی حدود وسیع ہو جائیں تو بین الاقوامی نظام قائم ہوتا ہے اس چیز کو آپ آج کل کی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ہے اجتماعی زندگی کا نظریہ تھیری آف کلیکٹیو لائف شاہ صاحب نے حیوانوں اور انسانوں میں جماعتی زندگی کو لازمی قرار دیا ہے جانوروں میں یہ تعلق اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہے جماعت پسندی ایک فطری تقاضہ ہے جس سے معاشرے میں افراد کے گروہ وجود میں آتے ہیں شاہ صاحب نے دو تقاضے لکھے ہیں جن کی وجہ سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے نمبر ایک پر ہے ہر جاندار شہ اپنی زندگی اور جسم و جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے جو معاشرے میں ممکن نہیں ہے اس وجہ سے گروہ بنایا جاتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ اپنی نسل کی بقا کی خواہش مند ہے اور معاشرے میں ہی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے شاہ صاحب نے ان دونوں عوامل کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے جدید ماہرین امرانیات بھی گروہی زندگی کو معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہیں نیز حیوانوں اور انسانوں میں مدرجہ زیل خواہشات مشترک پائی جاتی ہیں یعنی کہ ایک جیسی پائی جاتی ہیں کامن ہیں نمبر ایک پر ہے حفظ نفس بھوک پیاس سردی گرمی اور دشمن سے بچاؤ کے طریقے نمبر دو پر ہے بقائے نسل جنسی خواہش عورت و مرد کے تعلقات اولاد و ماں باپ کا تعلق اسی جذبے کا مظہر ہیں ان مدرجہ بالا دونوں خواہشات کی تسکین میں انسان کی راہ میں جغرافیائی ماحول و دیگر رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں یعنی کہ پرابلمز آتی ہیں ان پر قابو پانے کے لیے وہ دوسروں سے تعاون حاصل کرتا ہے اور اس سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے شاہ صاحب نے ہیوانوں اور انسانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف بیان کیے ہیں انسانوں پر علم اخلاق ذوق جمال اور معاشرتی معاملات کا اثر موجود ہوتا ہے جبکہ جانوروں میں یہ خواہشات نہیں پائے جاتے کامل معاشرہ کا تصور یا نظریہ کانسیپٹ آتھیری آف پرفیکٹ سوسائٹی شاہ صاحب نے کامل معاشرہ اسے قرار دیا جو ارتکائی منازل تیہ کرنے کے بعد اس نصب الین تک پہنچے جو ایک کامل معاشرہ کا ہے اس تصور کا تائین ایسے بڑے بڑے فاضل لوگ کر سکتے ہیں جو ملاد القصوہ یعنی کامل معاشرہ کے تصور سے آگاہ ہوں اس کے لیے معاشرہ کے مقصد سے آگاہ ہونا ضروری ہے معاشرہ کا نصب الین یعنی کہ گول معلوم ہونا ضروری ہے باقل شمس و رحمان محسنی بعض مفقرین معاشرہ کا مقصد اجتماعی فلحہ یعنی کہ کولیکٹیو ویل فیر اور خیر اکبر کو قرار دیتے ہیں اور بعض زیادہ سے زیادہ فلحہ سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے ان خیالات کو رد کر دیا اور اپنی نئی تحقیق پیش کی ان کے نزدیک معاشرے کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے انسان کے فطری تقاضوں کی معرفت ہی دلیل رہا بن سکتی ہے معاشرہ چونکہ فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے اس لیے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ انسانیت اور افراد معاشرہ کے تمام فطری تقاضوں کے لیے تسکین کا سامان فرام کرے شاہ صاحب کے مطابق کامل معاشرہ وہ ہے جس میں ہر فرد کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہوں اور ان تقاضوں کے مظاہر میں پورا اتحاد عمل موجود رہے لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے جب انفرادی و اجتماعی دونوں مظاہر میں عدالت و توازن کار فرما ہوگا جب معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے اس میں انسانیت کی مندرجہ زہل چار خسلتیں پیدا ہوتی ہیں پاکیزہ، خشو و خضو، زبط نفس اور عدالت خود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انہی چار خسلتوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا بر یعنی بھلائی انہی چار خسلتوں کا حاصل اور گناہ سے مراد وہ عقائد و عامال و اخلاق ہیں جو انہی چار خسلتوں کی زد ہیں یعنی کہ الٹ ہیں پاکیزہ سے طہارت مراد ہے خضو سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے حد درجہ کی آجزی و انکساری ہے زبط نفس سے مراد سماحت اور فیاضی ہے یعنی نفس طلب لذت حب انتقام بخل اور حرس وغیرہ کے تابع نہ ہو عدالت سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی روح روان ہے کامل معاشرہ کا حصول ناممکن ہے لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے یعنی کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جس سے معاشرے میں ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ اپنی منزل کی جانب کوشاں رہتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے امراض معاشرہ یا معاشرتی انتشار کا نظریہ diseases of society are theory of social disorganization شاہ ولیاللہ دہلوی نے معاشرہ کی بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے ان کے نزدیک معاشرہ بھی اسی طرح بیمار ہوتا ہے جس طرح انسانی جسم ہوتا ہے معاشرے کی بیماریوں کی مندرجہ زیل اقسام ہے نمبر ایک پر انہوں نے لکھا ہے فاسد رسوم و رواج نمبر دو پر معاشرہ ادم توازن اور نمبر تین پر جرائم ہے یہ تینوں قسم کے امراض معاشرتی تنظیم یعنی کہ social organization پر اثر انداز ہوتے ہیں اب ہم ان کی تفصیل کے ساتھ discussion کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے فاسد رسوم و رواج false customs and traditions معاشرے میں زندگی گزارنے کی جو عملی صورت ہوتی ہے وہ رسمی ہے اور انہی رسموں کو حکومت قانون کی شکل دیتی ہے اس طرح قوانین وجود میں آتے ہیں رسوم کو سمجھے بغیر کوئی نظام قائم کرنا محال ہے باکول شاہ صاحب رسومات معاشرے میں ہی مرکزی مقام رکھتی ہیں جو انسانی جسم میں قلب رکھتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک معاشرے میں فاسد رسوم و رواج کی ابتداء اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کی باغ دور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو اپنی تنگ نظری کی بدولت انسانیت کے فطری تقاضوں کو مجموعی طور پر نہیں دیکھ سکتے اور مسالح کلیا سے آنکھیں بند کر کے صرف جزوی مسلطوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد معاشرہ بہمانہ افعال میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان میں فاسد رسوم و رواج کا ایک جال بچ جاتا ہے شاہ صاحب بادور بازغہ میں لکھتے ہیں کہ افراد کے اخلاق کے صالحہ ان فاسد رسومات کی وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے کچھ فاسد رسومات اخلاق کے صالحہ اور اجتماعی اداروں کی صحیح ضروریات کے خلاف ہوتی ہیں اس کی مثال اس طرح دی ہے جیسے دوسروں کا مال غصب کرنا ڈاکہ زنی اور چوری افراد کا پیشہ بن جائے لواتت اور زنا جیسے افعال عام ہو جائیں مرد عورتوں اور عورتیں مردوں کی صفات اختیار کرنے لگے ہیں یعنی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں والا فیشن اپنا لیں اور عورتیں مردوں والا فیشن اپنا لیں انہیں لہو و لب شترنج بازی شکار اور کبوتر بازی جیسے مشاغل کا رواج ہو جائے عوام بھاری بھاری ٹیکس کے نیچے دب جائیں تو اس معاشرے کا نظم و ضبط خطرے میں پڑ جاتا ہے شاہ صاحب نے فاسد رسومات کی ایک اور قسم یہ بیان کی ہے جن کے وجہ سے خالق کائنات کی طرف سے بے رخی عام ہو جائے شمس و رحمان نے لکھا ہے کہ لوگ اپنے پیٹ اور ایش و حرام کے دھندوں میں اس طرح پھنس جائیں کہ انہیں مادی دنیا سے نکلنے کی فرصت نہ ملے ایسی صورت میں افراد اپنے اخلاق اور روحانی تقاظوں کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی بے اتمنانی ناومیدی اور کنوتیت کا گہوارہ بن جاتی ہے نمبر دو پر ہے معاشی ادام توازن دوسری یہ ڈیزیز انہوں نے بتائی تھی ایکانومک ایم بیلنس شمس و رحمان موشنی نے نکل کیا ہے کہ معاشی ادام توازن معاشرے کے لیے سب سے بڑا روگ ہے جب انسانوں کا ایک مخصوص طبقہ ضرورت سے زائد مال و دولت کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسانوں کے ایک بڑی تعداد فاقے پر مجبور ہو جاتی ہے تو معاشرے کو گھن لگ جاتا ہے مالدار لوگوں کو دولت کی زیادتی اور محتاج طبقہ کو اس کی کمی نکمہ کر دیتی ہے دونوں گروہ مختلف قسم کے اخلاقی ایوب یعنی کہ ایبوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی کارگزاری بہت کم ہو جاتی ہے ان دونوں طبقوں میں معاشی ادم مساوات کی وجہ سے وہ تعاون اور اتحاد کا عمل پیدا نہیں ہو سکتا جو معاشرے کی جان ہے اس صورت میں شاہ صاحب نے یہ حل پیش کیا ہے کہ کامل معاشرہ کو چوتھا اصول عدالت کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں مختلف معاشی طبقے باقی نہ رہیں جو اپنے خصوصی مفاد کے لیے دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ پسندی دارہ یہ ہے کہ دولت و سروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراد تفرید سے پاک رہے یعنی کہ ایم بیلنس نہیں ہونا چاہیے اور انفلیشن نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں یہ صحیح معاشی نظام کے بغیر ناممکن ہے ایک اور مقام پر شاہ صاحب فرماتے ہیں انسان کے اجتماعی اخلاق اس وقت بلکل برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جائے اور وہ گدھے اور بیلوں کی طرح صرف روٹی کے لیے کام کریں یعنی معاشرے ادم توازن سے اخلاقی بربادی ہوتی ہے معاشرے کے تمام ادارے بربادی اور زوال میں پھنس جاتے ہیں پریشان حالی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت اور فلاحہ اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کے لیے بھی محلت نہ ملی اس دور میں عمرہ و روصہ کی خدمات و خواہشات کی تکمیل ہی سب سے بڑا پیشہ شمار ہوتا تھا اس حالت میں یہ بھی نتیجہ نکلا کہ قصب معاشر کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا ایک بڑی جماعت چاپلوسی مساہبت خوشامد چرب زبانی اور دربارداری کو ذریعہ معاشر بنانے پر مجبور تھی یہ ایک ایسا فن بن گیا جس نے اس کے افکار آلیا اور ذہنی نشنما کی تمام خوبیاں مٹا کر پستو ارزل زندگی پر کانے کر دیا آج بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سرکاری ونیم سرکاری دفاتر میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کام کی صلاحیتوں کی بجائے اپنے افسروں کی خوشامد اور دربارداری پر کاربند ہے ایک اور مقام پر شاہ صاحب کے الفاظ کو شمس و رحمان نے اس طرح نکل کیا ہے دس ہزار آدمیوں کے ایک بستی ہے اگر ان کا اکثر حصہ نئی چیزیں پیدا کرنے میں مصروف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی ایسے اگر ان کا بڑا حصہ تائیش میں مبتلا ہو گیا تو قوم کے لئے بار بن جائے گا جس کا ضرر بتدریج ساری آبادی میں پھیل جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انہیں دیوانے کتے نے کٹ لیا کھایا ہو یعنی کہ اس کو پاگل کتے نے کٹ لیا ہو اس بیان سے ثابت ہوا کہ معاشی پیداوار میں حصہ نہ لینا اور معاشی عیش و آرام میں مگر رہنا دونوں صورتیں معاشی معاشرے کے لئے خطرناک ہیں کال مارکس کا نظریہ معاشی ادم توازن شاہ صاحب کے تقریباً پچاس سال بعد دنیا کے سامنے آیا تھا تیسری جو انہوں نے بیماری بتائی ہے ڈیزیز بتائی ہے سوسائٹی کی وہ ہے جرائم شمسورہمان موسینی نے جرم کی تعریف میں لکھا ہے کہ ملک کے مروجہ قانون کی اخلاف وردی کو جرم کہتے ہیں نیز لکھا کہ وہ فیل جس سے معاشرے کو شدید نقصان نقصان پہنچے جرم کہلاتا ہے شاہ صاحب نے جرم کی سات قسمیں لکھی ہیں جو کہ مدرجہ زیل چھے قسموں میں شامل ہیں نمبر ایک پر ہیں وہ افعال جن سے افراد کی ذات کو نقصان پہنچے مثلا مار پیٹ قتل اور زہر دینا وغیرہ نمبر دو پر وہ افعال ہیں جن سے افراد کو مالی نقصان پہنچے یا ان کے حقوق کے ملکیت میں دست اندازی ہو مثلا دوسرے کا مال غصب کرنا سرکا اور ڈاکا زنی تیسرے نمبر پر وہ افعال جن سے افراد کے ذاتی حقوق میں دست اندازی ہو جھوٹی تحمتیں اور بھوتان لگا کر کسی کو بندنام کرنا وغیرہ چوتھے نمبر پر وہ افعال ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں اور جن کے رواج سے معاشرہ فساد کا گہوارہ بن جائے مثلا زنہ لواتت شراب نوشی کمار بازی یعنی جوہ یا مردوں کا عورتوں کی صفات اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی صفات اختیار کر لینا نمبر پانچ پر ہیں وہ افعال جو معاشرے میں ایسا فساد پیدا کرتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن در پردہ معاشرے کے جسم کیلئے روک بن جاتے ہیں جیسے جادو ٹوٹکے کا رواج سٹا کی تجارت چالاک اور چالباز مفتیوں کا عوام کو ہیلے اور جھگڑے کی باتیں سنکھانا وغیرہ چھٹے نمبر پر وہ افعال جو فساد انسانیت کا سبب ہوں کا بہت بڑا سبب ہے اس کی روک تھام ضروری ہے اگر کسی دین و مذہب میں مختلف فرقے پیدا ہو جائیں اور وہ بہمی لڑائیوں میں مصروف ہو جائیں اس سے لوگوں کی دنیا و آخرت دونوں برواد ہو جاتی ہیں شاہ صاحب ان مجرموں کو سزا دینے کے حق میں ہیں لیکن یہ سزا انتقام کے طور پر نہ ہو بلکہ جرم کی پاداش میں ہو مدرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ شاہ علی اللہ معاشراتی مسائل یعنی کہ سوشل پرابلمز کے حل میں دلچسپی رکھتے تھے جس کے لئے انہوں نے عمرانی علم کے افکار و نظریات بھی تخلیق کیے ہیں پانچوے نمبر پر ہے تخلیق بالحق کا نظریات تھیری آف تخلیق بالحق قرآن حمد شکن ذہنیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اس نے خدا کی صفات اور افعال کے لئے عقلی تصور قائم کیا اور یہ حقیقت ثابت کی ہے حکمت اور مسلحت کی پابندی قدرت کے منافی نہیں ہے فطرت نے اس کائنات کو بے ہنگم طریقے سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی پیدائش میں حکمت کو پورا پورا لحاظ رکھا ہے قرآن نے تخلیق کائنات کے اس نظریہ کو جا بجا تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے اس نظریہ کے تحت دنیا کی ہر شئے کو اصول و قوانین کا پابند ماننا پڑتا ہے جن اصولوں کی تلاش میں سر کھاپانا انسانی زندگی کا سرمایہ ہے مسلمانوں کی ذہنیت میں قرآن نے یہی انقلاب پیدا کر دیا تھا جس نے ان پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیئے لیکن بعد میں ان کی رفتار سوس ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ علوم و فنون کے تمام خزانے ان کے ہاتھوں سے نکل کر غیر ان کے پاس چلے گئے شاہ صاحب نے مسلمانوں کی یہی خستہ ذہنیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے تقدیر اور منشائے عزدی کے غلط تصور کی وجہ سے حکمت اور علم کائنات کی طرف سے ان میں جو کنارہ کشی پیدا ہو گئی تھی وہ سراسر مذہب کی روح کے خلاف تھی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بعض قوانین اور رسول کا پابند ہے کسی ذرا کی مجال نہیں کہ وہ ان کی خلاف ورزی کر سکے خود قدرت الہی بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی اس نے کائنات کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے شمس رمان موسی نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب اس نظریہ کو محض اقلی اور قیاسی دلائل سے ثابت نہیں کر دے اس منزل میں بھی وہ انسانی مشاہدات اور تجربات کو اپنا خضر رہا مانتے ہیں شاہ صاحب کے اس نظریہ نے تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ ہی اپنا رب سمجھتے ہیں جبکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے اس نے اس کائنات کے اصول کام کر دیئے ہیں اور کائنات کے واقعات ان اصولوں کے تحت رونما ہوتے ہیں یہ کائنات ان اصولوں کی پابند ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اس کی رحمت کی باتیں کرتے ہیں بے بنیاد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھی عمومی قوانین کے ساتھ وابستہ کیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اور نافرما لوگوں کی دعائیں کچھ نہیں سوائے اس کے کے گمراہی میں ہیں جو لوگ اس کائنات میں رہتے ہوئے کام کرنے سے حمت ہار جاتے ہیں قرآن کریم ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے یعنی اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے اس میں اس کے راز موجود ہیں ان رازوں کو پا کر فرد اس کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے اس اصول میں مسلمانوں اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے اس اصول کے دہت عمل کر کے آج دنیا کے غیر مسلم ترقی آفتہ معاشروں نے مسلم معاشروں پر برتری حاصل کر لی ہے جو اس کائنات کے اصولوں سے آ رہی ہیں ان میں طب انجنیرنگ قانون معاشیات طبیعت کیمیا حیاتیات ریاضی اور عمرانیات وغیرہ کے علوم کے اصول شامل ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے حضرت شاہ علی اللہ کے نظریات کے بارے میں پڑھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تینکیو ویری مچ